یہ کیا بن رہا ہے یہ بن رہا ہے انڈوں کا مسالہ شملہ مرچ ڈالے ہیں میں نے اور پیاز ڈالے ہیں کیونکہ یہ ہی بچا ہوا تھا اور جا آپ کے ساتھ بہت ہی زبددست سا بلوگ شیئر کرتے والی ہوں کیونکہ سارے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی راشن بھی ختم سبزی بھی ختم فروڈ بھی ختم گوشت بھی ختم تو یہ دیکھ سکتے ہیں لگ رہا ہے نا جیسے کہ ابھی ابھی مارکیٹ سے آیا ہو کیا کیا نہ سوچاتا ہم نے کیا کیا نہ سپنے سجائے وہ سارے سارے سپنے ٹوٹ گئے جب ایک ٹپ ہے آپ کے لئے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کبھی ہونا تو آپ اپنے آپ کو مصروف کر لیں یہ میرے سالن ہو ہی نہیں سکتے میں کبھی سالن میں اتنا دیل ڈال ہی نہیں سکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل زیب ورڈ کیا حال جی آپ سب کیا اے ہوب کہ آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور ہمارے ولوگ کا انتظار کر رہی ہوں گے تو یہ کیا بن رہا ہے یہ بن رہا ہے انڈو کا مسالہ شملہ مرچ ڈالے ہیں میں نے اور پیاس ڈالے ہیں کیونکہ یہ ہی بچا ہوا تھا اور سارا سودا ختم ہو چکا ہے تو چلیئے پھر دیر اس بات کی کرتے ہیں آج کے ولوگ کا آخاص اور میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست ولوگ شیئر کرتے والی ہوں کیونکہ میرا سارا سودا ختم ہو چکا ہے گروسری اچھا یہ سائیڈوں والا تھوڑی چیزیں رہتی ہیں ان کو میں اٹھا لوں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا میں سارا سودا ہمارا سارا سودا ختم ہو چکا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں گروسری کرنے لیکن گروسری کرنے جانے سے پہلے جو کچھ میں کر چکے ہوں میں نے سوچا کہ میں آپ کو بھی وہی ٹپ دوں کیونکہ یہ بہت کارامت ٹپ ہوتے ہیں اور اگر یہ کام رہ جائے تو بہت زیادہ سٹریس کا باعث بنتا ہے یہ میں نے سمان نکال دیا جو بچہ کچھ تھا اچھا اس جگہ کو انگلور کریں ابھی صاف کرنا ہے باقی میں نے فریج پچھلی بار آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ بہت زیادہ گندہ تھا کیونکہ میں نے سارا سمان ٹھوس ٹھوس کے اس میں ڈالا تھا اور وہ کام میرے لئے بہت زیادہ برا نکلا کیونکہ اس سے فریج اتنا گندہ ہوا اتنا گندہ ہوا کہ جتنا دو تین مہینے بہت بھی نہیں گندہ ہوا اور وہ ایک مہینے میں گندہ ہوا اوپر والے نہیں دکھاتے اچھا تو پھر میں نے ابھی جب میری گروسری سبزی وغیرہ ساری ختم ہوئی تو میں کل خموش ہوئی میں نے کہا جو کچھ بچہ کچھا ہے وہ بھی ختم ہو جائے تاکہ میں فریج کو ایک دم اچھی طرح سے اس کی دلائی کر لوں تو آہ سمجھے کہ میں نے اس کی اچھی طرح سے دلائی ہی کر لی یہ بہت ہی اچھی طرح سے صاف ہو چکا ہے صرف اس کا یہ والا پورشن رہتا ہے تو یہ بھی میں ابھی کرنے لگی ہوں سمان نکالنے لگی ہوں اس کا اور جانے سے پہلے میں نے فریج کو ایک دم چکا چک کرنا ہے اور واپسی سمان لاکے سودا لاکے سودا آج ہمارا سارا ختم ہے ساری کا مطلب یہ ہے کہ یعنی راشن بھی ختم سبزی بھی ختم فروڈ بھی ختم گوشت بھی ختم سب کچھ ختم تو آج لے کر آئیں گے ہم دھیر سارا سودا دھیر ساری کرنے والی ہیں گروسری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت زیادہ انجوائے کریں گے مزہ کریں گے اور ابھی بن رہا ہے صبح صبح کا ناشتہ میں صبح سب سے پہلے فریج ساف کر چکی ہوں ابھی بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ ناشتہ بھی بن رہا ہے اور ناشتے میں یہ میری خود کے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں بس انڈے بن رہے ہیں آپ سمجھیں شملہ مرچ انڈے یہ والا نام دے دیتے ہیں اس کو کیونکہ پھل حال یہی شملہ مرچ بچے ہوئے تھے پیاس بچے ہوئے تھے باقی سمان ختم تھا اور انڈے ہیں تو بس یہی بنا لیں گے ناشتے میں اور پھر ہم چلے جائیں گے گروسری کرنے پھر میں آپ سے تھوڑی دیر میں ملتی ہوں میں آپ کو دکھاؤں کہ میں نے ناشتے کے بعد جو سائیڈ والے برطن تھے وہ خالی بھی کر لیے اور دھو بھی لیے اب وہ سوک گئے ہیں تو میں ان کو اس میں فٹ کرنے لگے ہوں اور فریج کا میں آپ کو لک دکھاؤں تو یہ دیکھ سکتے ہیں لگ رہا ہے نا جیسے کہ اب بھی اب بھی مارکیٹ سے آیا ہو ویسے یہ ہے بھی نیو اتنا بھی اور پرانا نہیں ہے چند ماہ ہی ہوئے ہیں ہم نے یہ نیا لیا ہے بلکہ میں نے اپنی پرسنل انکم سے نیا لیا ہے جو ہزمن نے لے کے دیا تھا وہ ہم نے سیل آؤٹ کر دیا کیونکہ وہ چھوٹا پڑ رہا تھا تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت اچھی طرح سے اس کو صاف کر کے دھو کے سکھا کے اس کی جو میٹس ہیں ان کو بھی میں نے اچھی طرح سے دھو لیا سکھا لیا اور اب میں اس میں یہ والی شلفیں فٹ کرنے لگی ہوں اور پھر آپ سے میں میری دیوں اچھا جی تو وہ ٹپ یہ ہے کہ جب بھی آپ کی گروسری ختم ہو یعنی سبزی ختم ہو اور اگر اس میں تھوڑی بہت رہتی بھی ہو تو وہ بھی آپ ساری کی ساری نکال دے اور فریج کو اتنا اچھا نیٹ اینڈ کلین کر دے جیسے میں نے کر دیا ہے اس کے بعد آپ کو پورا مہینہ فریج کو صاف کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے ہلکا پلکا صاف کرتے رہیں اور آپ کو لگے گا آپ کو کیا جب بھی کوئی آپ کا فریج کھولے گا اس کو لگے گا کہ یہ فریج تو ابھی ابھی صاف کیا گیا ہے نہ سپنے سجائے وہ سارے کے سارے سپنے ٹوٹ گئے جب ہزبنٹ کو کہیں کام سے دوسری جگہ جانا پڑا تو پھر مجھے ان کے لئے کپڑے استری کرنے تھے وہ میں نے جلد جلدی فٹا فٹ استری کر لیے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ ہمارا وڑ چکا ہے آج ہم نہیں جا پائیں گے تو پھر دوستہ تو بہت آیا ویسے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ نے اتنا پلین کیا ہوتا ہے اتنی تیاری کی ہوئی ہوتی ہے اور آپ کا وہ سارے کا سارا پروگرام کینسل ہو جائے ایک دم سے میرے ساتھ تو اکثر ہی ایسا ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف میرے ساتھ ہی ہوتا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اچھے چلیں تو غصہ کتنا ہی کرنا ہے بس سارا غصہ میں نے استری پہ نکال دیا زور زور سے میں استری کرنے لگی جلدی جلدی سے میں نے کہا چلو میں استری ہی جلدی سے کر لیتی ہوں پھر میں نے کپڑے سٹارٹ کر لیے اور تو سبزی وبزی اور سامان تو ختم تھا تو اس لئے میں نے کہا چلو کچن کا کام نہ سہی کپڑے تو ہے نا ان کے اوپر ہی سارا غصہ نکال دو بھئی کپڑے دھولو غصہ نہیں نکال رہی تھی میں آپ نے آپ کا جو ہے نا وہ کر رہی تھی مصروف کرنا چاہ رہی تھی مصروف کرنے سے جو ہے نا بندہ پھر سٹریس میں نہیں جاتا ورنہ تو غصہ آئے نا تو بندہ سٹریس میں چلا جاتا ہے تو یہ طریقہ یہ بھی ایک ٹپ ہے آپ کے لئے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کبھی ہونا تو آپ اپنے آپ کو مصروف کر لیں مصروف کرنے میں ذہن جو ہے نا وہ اس طرف کم ہی جاتا ہے جو بات آپ کو ہٹ کرتی رہتی ہے اور اس وقت مجھے واقعی یہ بات ہٹ کر رہی تھی تو بس جی ہمارا پروگرام آج کا جو ہے نا کینسل ہو گیا ہے اب دیکھتے ہیں وہ کتنا سودا لاتے ہیں وہ لائیں گے بھی نہ تو پورا تو نہیں ہوگا لیکن دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی چلوں کہ ہمارا سودا جو آیا ہے دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل تو میں تھوڑی دیر بعد دوں گی لیکن یہ کب آیا ہے جب گیس چلی گئی ہے آئی مین ساڑھے دس بجے کے قریب یعنی دس بج چکے ہیں کب کے تو پھر روٹی تو میں نے گھر پہ بنا لی تھی آٹا تو نہیں ختم تھا لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں روٹی تو ہماری بن گئی تھی گھر والی ہی لیکن یہ سالن دونوں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میرے سالن ہو ہی نہیں سکتے میں کبھی سالن میں اتنا تیل ڈال ہی نہیں سکتی تو یہ میرے سالن نہیں ہے یہ ہوتل سے آئے ہوئے ہیں دونوں سالن اس میں تو تیل کم ہے لیکن اس میں بے تہاشا تیل ڈالا ہوا ہے تو اب ہوتل والا سالن ہی کھانا پڑے گا کیونکہ سودا لیٹ آیا ہے اور فریج تو آپ نے دیکھ ہی لیا تھا تو چنے پھر میں کھانا کھا کے آپ سے ملتی ہوں اور باقی باتیں کرتے ہیں پھر سودا سنبھالتے وقت تو جی یہ آدھا دورا سودا آپ کے ساتھ اب میں کیا ہی شیئر کروں تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ صبح میں سنبھالوں گے اور آپ سے ملوں گے میں کل نیکس لاؤگ میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھے دھیر سارا خیال لاؤگ اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا آپ کا فرض اور ہمارا حق بنتا ہے اتنی مہنت جو کر رہے ہیں ٹیک کیر اللہ آفیس اینڈ بائی بائی یہ کیا بن رہا ہے یہ بن رہا ہے انڈو کا مسالہ شملہ مرچ ڈالے ہیں میں نے اور پیاز ڈالے ہیں کیونکہ یہ ہی بچا ہوا تھا اور جب آپ کے ساتھ بہت ہی زبددست سا ولاؤگ شیئر کرتے والی ہوں کیونکہ سارے کا مطلب یہ ہے راشن بھی ختم سبزی بھی ختم فروٹ بھی ختم گوشت بھی ختم تو یہ دیکھ سکتے ہیں لگ رہا ہے نا جیسے کہ ابھی ابھی مارکیٹ سے آیا ہو کیا کیا نہ سوچاتا ہم نے کیا کیا نہ سپنے سجائے وہ سارے سارے سپنے ٹوٹ گئے جب ایک ٹپ ہے آپ کے لئے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کبھی ہونا تو آپ اپنے آپ کو مصروف کر لیں یہ میری سالن ہو ہی نہیں سکتے میں کبھی سالن میں اتنا تیل ڈال ہی نہیں سکتی تو یہ بھی